ایک ہزار کلمہ گو ایک دوسرے کی تنواروں اور تیروں سے وہ قتل ہوئے ہیں یا جہید کہیے مسلمان چوراسی ہزار کی تعداد میں حضرت جانی کے زمانے یہ ہے پونے پانچ مرتکار تھا کہ جس میں کہیں کفار کے ساتھ ہوئے معاملہ میں سارا معاملہ مسلمانوں کا باہم بستو دریمہ یہ میں بعد میں افسر ہوا کہ یہ بات کیا تھی ہوتی وہ جو میں نے ابتدا ہوئے کہا تھا ایک عالم ظاہری ہے اور ایک عالم داخلی ہے عالم ظاہری میں اثباب ہم کچھ اور تلاشتے تھے ہیں اور عالم باطن میں اثباب کچھ اور ہوتے ہیں تا دلے صاحب دلے نامت میں درد ہی کونے را خدا عثمان لکر یہ دنیا میں اثباب جو رسوا ہوتی ہیں تو ایک تو ظاہری اثباب اور ایک حقیقی سبب ہوتا ہے کسی صاحب دل کو اگر سرکہ لگا ہو اس کے دل کو اور کسی پر اگر ظلم کیا گیا ہو اللہ والے پر جو فرمایا گیا کہ من آد علی ولی الفتد آدم تہو بالحر اگر کسی نے میرے ولی کے ساتھ اثبابی رکھی تو اس سے میرا اعلان جنگ ہے یہ ہے وہ باطنی حقائص کہ جس کا پھر ظہور ہوتا ہے اس عالم اثباب اور عالم مادلی میں جس کے لیے ہم تلاشتے تھے بھٹے نہ مانوں کہاں کہاں سے اثباب اور کہاں کہاں سے گھر گھر کی کھوڑیاں لاتے ہیں تو یہ معاملہ کیا تھا میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی کا پورا دور خلافت خطنہ اور قصاد اور باہمی خانہ جنگی اور مسلمانوں کی پوریزی ہوئی اور حضرت عمر کا پورا دور خلافت اغیار سے مجاہدہ آئے اور کتان ہو رہا ہے اور سلطنت اسلامی کی حدود وسیع سے وسیع سر ہو رہی ہے اور حضرت عثمان کی ذات میں یہ دونوں شانے موجود وہ شانگی ہے دور فاروقی سات آٹھ برس اس شانگی اور بقیہ دار برس کے نگبر جو ہے یا پانچ برس کہہ لیجئے تو ہم اس کا کوئی الزام حضرت علی کو نہیں دیسے نعوذ باللہ علی کیسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ خلیصہ راست ہے وہ ہمارے صحابہ میں رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے نمبر پر ہے گویا کہ بقیہ کمام صحابہ سے افضل تو ہم بھی مانتے ہیں ہم نے تو صرف یہ کہا ہے کہ حضرت عبو بکر حضرت عمر حضرت عثمان یہ تین افضل ہے حضرت علی سے بقیہ سب سے تو حضرت حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ تو تو کوئی شک نہیں تو ان کی نیت میں کہیں کوئی خلق نہیں تھا بات یہ ہے کہ سازش کے ذریعے سے فتنے کی آگ اس طرح پھڑکا بھی گئی تھی کہ نہ حضرت عثمان کو فرو کر سکے نہ حضرت علی کر سکے اگر حضرت علی نہیں کر سکے تو اس کا الزام حضرت علی پر نہیں ہے اور اگر حضرت عثمان نہیں کر سکے تو فتنا خلم ہے کہ ان پر سارا الزام رکھ بیا جائے یہ ایک ایسا تداد ہے کہ ایک کے زمانے میں پورا دور سلافت جو ہے اگر فتنہ افضلات کی نظر ہو گیا اور وہ فتنہ فرو نہ کر سکا حالات کو قابل نہ نہ سکا تب بھی وہ شیر خدا ہے اس کے شیر خدا ہونے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا اور دوسرے کے زمانے میں اگر اس کا دو تہائی دور جو ہے وہ دور فاروسی کا مثل ہو اور صرف ایک تہائی دور میں اگر کتنا افضلات ہو تو اس کو ہم کہے کمزور تھے اور یہ نقصہ اور یہ تھا اور وہ تھا یہ سارا کا سزاد جو ہے دراصل بھی انسان اگر غور کرے تو معلوم ہو کہ واقع یہ ہے کہ سیسی سیسی دے بنیاد باتیں ہیں جو کہی جاتی ہیں اور جو باور کر لی جاتی ہیں اور بنوانی جاتی ہیں تو میں تو یہاں ابھی وہ ذنورین کا معاملہ بیان کر رہا ہوں وہ دو سانے جمع ہو گئیں اس سے بھی آگے بڑھئے سورہ کحف ابھی ہم نے ختم کی ہے اپنے مصدر خضرہ کے انسان میں جس کا میں آج اتدا میں ذکر کر کے چلا تھا سورہ کحف میں عظیب بات ایک جو آئی ہے جن اگر آپ کے نگاہوں میں ہے وہ اور جنہیں یہ معلوم ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ سورہ کحف دکجالی فتنے سے محفوظ کرنے والی سورہ جو آئی ہے جن اگر آپ کے نگاہوں میں ہے وہ اور اگر وہ دکجالی فتنے کے اشراف سے محفوظ رہے ہیں اس کے ابتدار میں اصحاب کحف کا واقعہ ہے اور آخر میں ذلکر نیم کے حالات ہیں ذلکر نیم قوم سے ایک صاحب ایبان اور ایک نیک اور خدا سرس اور خدا پرس ایک شہنشاہ بات ہے یہ ہے کہ جس دور میں وہ تھے بہت عظیم مملکت اللہ نے انہیں عطا کی اور حضرات اصحاب کحف کون تھے وہ صاحب ایمان جنہیں اپنی جان بچانے کے لیے اور جنہیں اپنا ایمان بچانے کے لیے جسی کھو میں جا کر پناہ لینے پڑی معلوم ہوا کہ اہل ایمان دنیا میں ان دو ہی یہ دو انتہائی حالات ہیں جن سے دو چار ہو سکتے ہیں اصحاب کحف بھی ہوتکتے ہیں کہ جنہیں اپنی جان بچانے کے لیے کہیں پناہ جزی ہونا پڑے اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ستوت بھی دے شان و شوقت بھی دے تو ذلقر نیم کی ستوت اللہ کے خزانے میں تمہیں نہیں اب آپ دیکھئے خلصہ راکدین میں سے یہ دونوں شام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جات کے اندر مجھ پہلے ہیں حضرت عثمان کی ستوت حکومت اور سلطلت کی وہ سب کہتے ہیں ذلقر نیم تو کہیں گرد کو بھی نہیں پہنچے ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ سندھ کے ساحل سے لے کر میں نے کل بھی وہ مسرہ میری زبان کو فوراں آگیا تھا اللہ علامہ اثمان کا کہ نیل کے ساحل سے لے کر تابہ پاکے کاش غر یہ بھی ذلقر نیم کی مملکت اتنی نہیں تھی ان کے بعد جو تیسرے درجے پر دارہ اول آیا اس کی سلطلت کی طرف حدود یہ تھی مریحظیم سلطلت اور ذرا حضرت عثمان کی سلطلت تو دیکھئے پورا شمالی افریصہ وہاں سے کلیے اور پھر دلکل جو مشرقی سرحب تھی ذلقر نیم کی وہاں تک اور جزیرہ دنائے عرب اس میں مزید معلوم ہوا کہ ذلقر نیم کی ستوت سے تین گناہ ستوت حضرت عثمان کو حافظ ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پچاس دن تک محسور ہے اپنے گھر میں کہ پینے کے لیے پانے تک موجود ہوئی یہ دونوں شانے جمع ہوئی عثمان کے اندر عجیب معاملہ ہے یہ دو دو چیزیں جس پرہ جمع ہوئی دو ہی مراقع ایسے آئے کہ حضرت عثمان موجود نہیں ہے لیکن موجود ہے غضبہ بدر میں شریک نہیں ہوتا گے اس لیے کہ حضرت رقیہ بھی مارشی رضی اللہ تعالیٰ آغمان حضور نے حکم دیا کہ عثمان ان تیمارگاری کے لیے رہو اور تم شریک سمجھے جائیں گے بدر میں اور بدر کے معنی دریمت میں ان کا حصہ لگا معلوم ہوا کہ عثمان نہیں ہے لیکن ہے اگر اس کے جسمل موجود نہیں لیکن حفیقتاً موجود ہے بدر سے نہ دانے اور یہی معاملہ ہو رہا آتھر سنا ہو جائے دیا میں وہاں بھی عثمان موجود نہیں ہے اور حضور اپنے ہی ایک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ پر آج دے کر بیٹھنے رہے کہ یہ عثمان کی بیٹھ ہو گئی عثمان نہیں ہے لیکن ہے دو مرتبہ یہ معاملہ ہوا یہ بعد میں جب کتنوں کی حال بڑھتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کا ایک واقعہ آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ جس زمانے میں یہ بلوائی مصر سے آئے ہوئے سے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس دور کا واقعہ کہ کوئی مصری بلوائی تھا اس نے ملازرانہ انداز میں حضرت عثمان کی برائی بیان کرنے کے لیے یہ چیزیں بیان کی کہ بتاؤ کیا عثمان عہد کے جن ان لوگوں میں شامل نہیں تھے جو واپس مدینے آگئے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ ہاں ٹھیک ہے صحیح کہتے ہیں پھر اس نے کہا کہ عثمان غیر حاضر نہیں تھے بدر سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ٹھیک کہتے ہیں تو کیا وہ بیعت نظمان سے غیر حاضر نہیں تھے انہوں نے پھر فرمایا کہ ہاں ٹھیک کہتے ہو اس بلوائی نے سمجھا کہ میرا جادیو تو چل گیا اور میں گیت گیا اس نے اللہ اکبر کہا اور چانے لگا اب حضرت عبداللہ ابن عمر نے روک دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو عہد میں آگئے مدینہ منورہ واپس اللہ تعالیٰ ان سب کے لئے معافی کا اعلان کر چکا سورہ آل عمران میں وہ آیت موضوع تھے جو لوگ بھی اس روز واپس آگئے تھے اللہ نے ان کو معاف کر دیا اب تم قول ہوتے ہو اس کو پھر دوبارہ اور حضرت عثمان جو بدر میں نہیں تھے تو اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت رکیہ بیمار کی حضور نے حکم دیا تھا اور عمر و فوصل عجب میں تو آپ کی حضور سے حضور کا حکم تھا حضور نے حکم سے تیماردان کے حصے سے تھے اور حضور نے حصہ لگایا اور شریک مانا اور تیسری بات پر اب یہ بات جو کہی عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ علمہ تو یہ وہی کہہ سکتے تھے اور عثمان جو نہیں تھے بیعت رضوان کے وقت تو معلوم ہے کیوں نہیں تھے اگر حضور کے پاس کوئی شخص ہوتا کہ جو عثمان سے بڑھ کر زیادہ عزت والا ہوتا قرآش کے نزیق تو حضور اسی کو بھیجتے مکہ کے اندر یہ سب سے زیادہ عزت والے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں سفیر ملا کر بھیجا محمد الرسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بعد اب اس کا جو رو اترا اور پھر اب حضرت عبداللہ عمر نے اللہ تعالیٰ کا نعرہ مارا اور فرمایا اب جاؤ اور لے جاؤ میری یہ تینوں باتیں ساتھ یہ ہے معاملہ وہ معاملہ اس وقت پہ لارا یہ کوئی آج چی بات سنو لیکن میں یہ کر رہا ہوں یہ دو دو چیزیں جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں جمع ہوتی اب میں صرف چل باتیں کروں گا وقت کافی ہو گیا ہے میں حیران ہوں شاید ہمارے پروفیسر صاحب ناراض بھی ہو رہے ہیں ویسے یہ آپ لوگ یہ وعدہ جیجے کہ کوئی اس کے نہیں جائے گا برزا پھر میں اپنے گفت کو یہاں خطب کرتا ہوں میں آگے بات اگر کروں گا تو اس وعدے کے ساتھ کہ کوئی اس کے نہیں جائے گا میں خود تقریر سنوں گا اور مجھے شوق ہے میں تاریخ میرا موضوع نہیں میں تو چند باتیں میرا حاصل میں موضوع جو ہے وہ قرآن مزید میں نے تو جو باتیں عرض کی ہے کہ قرآن مزید کی روچنی میں لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پھر آپ حضرات اس کے جننے لگیں وہ تشریف لائے ہیں تاریخ ان کا موضوع ہے اس کو سنیئے اور اسی تاریخ سے تک پلے باندھی ہیں ان باتوں کو انہیں عام کیجئے یہ ارادہ رکھئے کہ انہیں عام کریں گے صرف یہ چند لوگ جو نظر آ رہے ہیں انہی تک نہیں معاملہ بلکہ یہ کہ یہ باتیں یہ ہے ایسی کا جن کو اب عام کیا جانا چاہیے میں صرف ایک بات اس اس لئے میں حضر کروں گا شہاگت عثمان کے پتمنظر تاریخی پتمنظر کے اعتبار سے اصولی بات آپ درہ تاریخی اعتبار سے اس پر غور کیجئے اسلام کو جو اللہ نے غلبہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب فرمایا